بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تلف و زردو میرا نام شاف انگل روسیوں کے اوپر گہر بن کے برسنے والی عورت خلافت عثمانیہ کی ندر اور بہادر شخصیت نینہ حدون دوستو یہ کہانی کسی واقعات یہ تصور سے جرائی نہیں گئی بلکہ حقیقی مسلم عورت کی کہانی ہے جس کا تعلق سرزمین سلطنت عثمانیہ سے تھا وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف لیکن آج بھی روسی اسے اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں موزز ناظرین حکیم الامت جناب علامہ اقبال کا قول ہے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے محسنوں کو بھولا دے آپ یقینا سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم پاکستانی قوم آج کیوں پستی کا شکار ہے کیونکہ ہم نے اپنے محسنوں کو صرف بھولایا ہی نہیں بلکہ انہیں زلیل و رسوا کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی بات کرتے ہیں نینہ خاتون کی ویڈیو کو جانے بڑھنے سے پہلے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے نینہ خاتون جو کہ مملکت اسمانیہ کے علاقے ارزوم کے ایک محلے میں رہتی تھی یہ علاقہ علی زیزیہ کے نام سے معروف تھا یہ محلہ ایک اہم قلعے کے قریب واقعہ تھا جو شہر کا روسی افاج کی سورش کا مقابلہ کر رہا تھا سات نومبر اٹھارہ سو ستتر کو روسی فوج نے علی زیزیہ کے اس قلعے کے حفاظت پر مہترین فوج کو قتل کرنے کے بعد قلعے پر قبضہ کر لیا نینہ خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا اس شام روسی فوج کے ساتھ نے بر ازما تھا اور شدید زخموں کتاب نالا کر شہید ہو گیا صبح جب اس قلعے پر روسیوں کی قبضے کی خبر نینہ خاتون تک پہنچی تو اس نے اپنے فوج شدہ بھائی کے چہرے کا بوسا لیا اور قسم کھائے کہ اس کی موت کا انتقام لے گی یا پھر جنت میں اس سے جا ملے گی نینہ خاتون نے پیچھے گھر میں اپنے تین سالہ بیٹی کو اس قسم برسی کی حالت میں چھوڑا کہ رب جانے اور اسی حالت میں جا کے اہلیہ نے شہر کے ساتھ جا ملی جو اس وقت روسی فوج کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھے مجاہدین کے خوم کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری سانس تک جرلنگنے کا فیصلہ کیا اس کے پاس اس کے فوج شدہ بھائی کی بندوق اور ایک چھوٹی سی کلھاڑی تھی باوجی دیئے کہ حملے عثمانی عام شہریوں کے جانب سے ہو رہے تھے جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑوں کی تھی اور جو کلاریوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت روسی آرمی کے پاس اس وقت کے جدید ترین اسلح تھا جبکہ عثمانی فوجوں کے پاس صرف زرعی آلات زرعی آلات سے مراد وہ لوہے کے آلات یا لکڑی کے آلات جن سے زرعات ممکن کی جا سکے شہریوں نے اپنے سادہ اسلح کے ساتھ روسیوں کے جدید حسرانوں کا مقابلہ کیا اور سب سے آگے تھی نینہ خاتون جو شدت جذبات میں دورتے ہوئے حملے کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئی ان کی نظروں میں اس کے پاس محس بندوق اور کلاری تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے روسی فوجوں کے دل لارز رہے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہاتھیاریوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولات جیسے دل رکھنے والوں کے ساتھ تھا جن کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی مدد دی جنگ شروع ہوئی تو سیکڑ اسمانی شہری روسیوں کے گولیوں سے شہید ہوئے لیکن ان نہتے مضمت کاروں کی مضمت جاری رہی اور آخر کار کلے کا فولاتی دروازہ توڑ کر کلے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے یہ جنگ جو محض ہاتھ اور کلاریوں چھوڑیوں سے لڑی جا رہی تھی اس کے بعد پھر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور لگ پھر دو ہزار کے قریب روسی فوجی جہنم واصل ہوئے باقی بھاگنے میں کامیاب جنگ کے بعد جب نینہ خاتون کو دیکھا گیا تو وہ زخمی اور بے ہوش حالت میں تھی اس کے باوجود انہوں نے مخالف فوج کی جانب قلل مضبوطی سے تھامی رکھی تھی مضمت کاروں حتیٰ کے فوجی جنرل روسی فوجی جنرلوں کے مطابق بھی نینہ خاتون سب سے زرادہ دلیر اور شجاعت تھی نینہ خاتون صرف دنیا میں نہیں نہ سلطن زسمانیاند میں بلکہ روس میں بھی بہت زیادہ اپنے شجاعت کی وجہ سے مشہور ہوئی ناظرین گرامی 1952 میں امریکی جنرل میتری اوریکٹے نے ترکی کا دورہ کیا تو نینہ خاتون سے ملنے کی غوائش کا اظہار کیا جب نینہ خاتون سے ان کی ملاقات ہوئی دونوں نے نینہ خاتون سے ایک دلچسپ سوال پوچھا کہ کیا آپ کسی نئی جنگ کے لئے تیار ہیں تو نینہ خاتون نے جواب دیا اگر وہ چنگ مسلمانوں کے خلاف ہو تو میں ضرور تیار ہوں نینہ خاتون کو ملسالس یعنی مدر آف دے تھر آرمی کا خطاب ملا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مدر آف دا مدرز کا بھی خطاب پایا گیا مملکت اسلامی اور مسلم دنیا کی اس بہادر عورت کا انتقال 1955 میں ہوا ناظرین اگرامی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہر ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا حاضر ہوتے ہیں بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے اہل وعیال اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھیں خوش رہیے خوش رکھئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ